یہ غدیر کے متعلق دیکن سب سے بڑی رکاوٹ ایمی تاہرین علیہ السلام کے دنیا پر چھانے چھا جانے کے دو باتیں دو باتیں ہیں عزیزوں نمبر ایک یہ ہیں بظاہر شیع علماء اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرتے اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کی دشمنوں کا دفاع کرنا چھوڑتے یاد رکھو جو دفاع آپ کے شیع مراجع شیعہ و ذات ابو بکر و عمر و عثمان و غاسبین فدق کے کرتے ہیں وہ دفاع نہ ابن تیمیہ کر سکتا ہے وہ دفاع نہ محدث ولی اللہ دہلوی کر سکتا ہے نہ محدث عبدالعزیز دہلوی کر سکتا ہے نہ کوئی ناصبی کر سکتا ہے بہترین دفاع ان کا ہے کہ شیعہ حجج کو دباؤ تاکہ کسی کو پتہ ان شیعوں کو خود بھی نہ پتہ نہ ہو ان کے پاس کیا حجتیں ہیں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے دوسرا فیکٹر غدیر کے اور امامت احل بیت علیہ السلام کا نور کا دنیا کو اجاگر کرنے میں جو سب سے بڑی رکھاوٹ ہے وہ ہے جماعت عمریہ کے علماء کا ان کا جہل ایک طرف سے جہل ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے شیعوں کے پاس کیا حجج ہے اور اس میں سب سے زیادہ غدداری جو ہے ایک اس کے یہ شیع علماء کی ہے جو مذہب کے اہل ہیں اگر دوسروں کو نہ بتائیں تو دوسروں سے کیا توقع ہو کہ ان کو ہمارے مذہب اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے حجج اور ان کے براہین کا ان کو علم ہو ان کا جہل ہے اور پھر ان کا تعصب ہے ان کا تعصب ہے جماعت ان کو کچھ کو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے تو ان کے اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث کو انکار کر لیں گے لیکن شیعہ کے حق ہونے کا اعتراف نہیں کریں گے بہرحال عزیزوں غدیر کے متعلق ہم نے اس سال بحث اس طرح چھیڑا ہے کہ غدیر کے متعلق ان کے اشکالات ان کے شبہات ان کے اکازیب ان کے رزالات ان کے کمینے پن دیکھیں عزیزوں کلام سخت ہے اگر ہم ان کو کمینہ کہتے ہیں تو جو حدیث شریف کے مخالفت کرتا ہے وہ حقی کے مخالفت کرتا ہے وہ کمینہ ہی ہوتا ہے کمینہ سے بھی بتر ہوتا ہے آپ ہمیں نصیب نہ کریں کہ آپ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں بے وقفو جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کرتے ہیں جو قاتلین زہرہ سلام اللہ علیہہ کی نصرت کرتے ہیں بے وقفو ان سے برعا کرنا یہ تو این ایمان ہے اور ان کو ذلیل کہنا ان کو چاہل کہنا اس میں کوئی حرج نہیں